چھپرا نگر نگم کی میئر راکھی گپتہ اور اپ میئر سنیتہ کماری نے پریس کانفرنس کر تین مہینے میں ہوئے کاریوں کا لیکھا جو کا پرستود کیا اس کے ساتھ ہی کئی اوجناوں کی جانکاری دیتے ہوئے میئر راکھی گپتہ نے بتایا کہ نگر نگم کے دوارہ مہیناؤں کے لیے نشلک پنک لائن ووستہ ہوگی جس سے مہیناؤں کو کہی جانے کی لیکھ کرایا نہیں لگے گا ساتھی شہروں میں مکہستانوں پر شدبانی کی ووستہ شرچالے کی ووستہ کی جائے گی جس کے لیے اس تھلچرین کیا جا رہا ہے اس کے ساتھی مکہستانوں پر پانچ سلفی پوائنٹ بنائے جائیں گے اور نگر نگم نے پوچھتا چکینڈر بھی ہوں گے اس دران انہوں نے صفائی ایجنسیوں کے کاریوں پر سنتوش جتایا اور کہا کہ اس کے رویے میں صدھار نہیں کیا گیا تو جلد ہی انجیو کے مادیم سے بڑے شہروں کے ترج پر صفائی کارک کیا جائے گا اور ورطمان صفائی ایجنسیوں کو بلیک لسٹٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کالیجوں کو وائی فائی سے جوڑا جائے گا اور گریبوں کو مفت کے لیے انپونا یوجنا سے نشلک بھوجن کی اندر کھولا جائے گا بیلگاری، ٹھیلے، رکشیادی کے ٹیکس ماف کیے جائیں گے چھپرا سے منورنجن پاٹھک کے ریپورٹ آج کے پرسواتا کو دیش یہ ہے میں جنتا کو بتانا چاہی ہوں کہ جنتا کے بیچ آئے ہوئے ابھی ہمیں تین مہینے ہوئے ہیں اس اتنے دوران میں ہم نے جنتا کے لئے بھی تک کیا کیا ہے اور کیا کیا ہم نے ابھی بنا لیا ہے ایک جو اجنڈا جو ہوتا ہے پلاننگ جو ہے ہم نے کیا کیا کر لیا ہے اس کے لئے یہ بیٹک بلائی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو بھی اور جو جائے بہت جلدی آپ کو نگر نگم میں یہ سدھا دیکھے گی پوچھتا جنڈر کھلے گا جہاں پہ آپ لوگوں کو جنتا کو دکت نہیں ہوگی کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کن سے بات کرنی ہے وہ سب ان کو ایک ٹیبل رہے گا وہاں پہ ان کو سب ان سب چیزوں کی جانکاری مل جائے گی پریسانوں کیا پیکلپی کیونکسائیں کی جاری ہے ابھی ہم نے اپنی پریسانوں کو بھی بتایا ہے نا پریسانوں کی پیاؤ کی دیوستر پورے شہر میں کرائی جائے گی اور یہ ہاں گرمی آ گئی ہے بہت گرمی آ گئی ہے ناڑکہ ہی نہیں کرتی ہوں دکھر نیسیس ہوتی ہے اور یہ بس دو دن کا سمیہ دیجئے دو سے تیم دن کے اندر یہ پیاؤ جو ہے الگ الگ جربوں پہ لگ جائے شہر میں پورے شہر کیوں کے بات کریں تو وہاں نالی جو ہے سب نالی کھنو نالا کی طرح دیکھتا ہے چھوٹا نالی بھی بڑا ہو چکا ہے نالے کے سفائی کے بھی سے میں کیا سوچ رہے ہیں گاندی چوکے آگے نالے کی سفائی نہیں ہوتی ہے اس کے لئے کیا سوچ رہے ہیں ابھی تک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ انجیو کے پروبلم سے ہی جوج رہے ہیں ابھی انجیو کو ابھی طرح سکت ہدایت ہم نے دیا ہے اور ان کی دورکاری کیا جائے ہیں اب اب اگر نہیں کیا جاتا ہے تو ان کے کاریوائی سک اور سکتی جائے گی اور انفیکٹ ہم لوگوں نے تو اب سوچا ہے کہ انجیو کو چینج کریں وہ جتنی جلدی ہو سکے گا ہم اس کے بھی آئے گا تو کھان تو ان کو کرنا پڑے گا اگر نہیں کرنا ہے تو ابھی ہم پیاسیار اچھے سکتا سمجھا کے بات کر رہے ہیں نہیں سنیں گے تو ڈان پٹ کارٹی لگائے جائے گی اگر ان کے بات بھی نہیں ہوگا تو کاریوائی سکت کریں اگر سفہائی کی بات کریں تو سہروں میں آپ کا نگر نگم کا جو گاری ہے وہ بارہ بوجھے دین میں دس بجھے دین میں افیسیل ٹائم میں بھومتا ہے سفہائی کے لیے کیا اجیت ہے نہیں دیکھیں وہ بھی جو گاریاں چلتی ہیں وہ بھی انجیو دولہ چلائی چلتے ہیں اس پہ بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے ٹائمنگ تو گلت ہے کہا تھا اس پہ بھی اس پہ بھی ہماری بہت بہت ہو چکتی ہے انجیو والوں سے لیکن وہ تو آپ کو آپ کو کلیئر تک بتا دوں کہ جو ہم سے پورٹ جو تھے میر ان کے اندر میں وہ کام کرتے تھے ان کی پارٹنرشیپ چلتی ہے تو پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ وہ ہماری باتیں نہیں سن رہے ہیں اور اگر نہیں سن رہے ہیں تو کاریوائی تو کرنی پرے گی اور اب آپ پریس ریپورٹروں سے میں یہ ونفی کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی چاہیے انجیو والوں سے پوچھئے یہ کیا بات ہے آپ کوئی جس سیریسٹی کیوں نہیں ہے کیونکہ میں تو سوال کر رہی ہوں مجھے تو انہوں نے بھرما دے رہے ہیں میرا تو بات نہیں سن رہے ہیں تو اس پہ اگر میں کاریوائی بھی کرتی ہوں تو اس کو پیپر ورڈ کے تھروں لمبا پروسس جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں نے بولا ابھی کارے ہو گیا پیپر ورڈ کے تھروں جائے گا تو آپ سوال کیجئے نا ایک بار میں آپ پترک آئے ہیں